بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہیں لیٹسٹ کرنٹ افیر ہیں تو پہلے ام سی کیوز ہے ہو اس دا کرنٹ چیف منسٹر آف پنجاب پنجاب کے مجودہ وزیر اعلیٰ کا کیا نام ہے تو پنجاب کے جو مجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا نام ہے سردار عثمان بزدار اس کے بعد ہے ہو اس دا کرنٹ چیف منسٹر آف خائبر پختون خان خائبر پختون خان کے مجودہ وزیر اعلیٰ کا کیا نام ہے تو خیبر پختون خان کے مجودہ وزیر آلہ کا نام محمود خان ہے اس کے بعد ہے ازاد جمہو اینڈ کشمیر ازاد جمہو اینڈ کشمیر کے مجودہ وزیر آزم کا کیا نام ہے راجہ فروق حیدر اس کے بعد ہے چیف منسٹر آف گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا جو وزیر آلہ ہے چیف منسٹر کہتے ہیں وزیر آلہ کو وہ ہے خالد خرشید اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے مجودہ وزیر اللہ کو آف سندھ سندھ کا جو مجودہ وزیر اعلیٰ ہے ان کا نام ہے سید مراد علی شاہ پاکستان کے مجودہ وزیر خزانہ کا کیا نام ہے عبدالحفیض شیخ یہ پاکستان کے مجودہ وزیر خزانہ ہیں کرنٹ مطلب مجودہ فیڈرل صوبائی منسٹر جو وزیر ہے اف ریلوی ریلوی کا جو مجودہ صوبائی وزیر ہے ان کا کیا نام ہے تو آزم خان سواتی جو ہیں مجودہ صوبائی وزیر ہیں ریلوی کے اس کے بعد ہے کیا منشاعت کو کابو کرنا اور منشاعت کی روک تھام کے لیے جو صوبائی وزیر ہیں وہ ہیں اجاز شاہ اس کے بعد ہے ہو اس دا کرانٹ انٹیریر منسٹر آف پاکستان انٹیریر منسٹر کہتے ہیں وزیر داخلہ کو کرانٹ مطلب مجودہ پاکستان کا مجودہ وزیر داخلہ کون ہیں شیخ رشید احمد جو ہیں جو پاکستان کے مجودہ وزیر داخلہ ہیں ہو اس دا کرانٹ فیڈرل منسٹر جو کہ صوبائی وزیر ہے مجودہ پارلیمنٹری جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے افیرز وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے بابر امان جو کہ فیڈرل منسٹر ہے صوبائی وزیر ہے پارلیمنٹیری افیرز کا ہو ہیز بین اپوینٹیڈ ایز سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائیم منسٹر ایس ای سپیشل ایس 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 اسسٹنٹ پی سے پرائیم ایم سے منسٹر فار ریوینیو آمدنی کے لیے جو اپوینٹیڈ مطلب جس کو مقرر گیا گیا ہے سپیشل اسسٹنٹ مطلب جو خاص جو ہے اسسٹنٹ ہے مطلب ہیلپ کرتا ہے ٹو پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کی فار ریوینیو آمدنی کے لیے آمدنی جو ٹیکسز وغیرہ سے جو ملک کی جو آمدنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ہے وقار مسود ہو ہیز بین اپوینٹیڈ ایز پی ایم سپیشل اسسٹنٹ پاور مطلب بجلی وغیرہ ہو گیا کوئلہ ہو گیا مختلف جو پاور کے جو سورسز ہیں ان کے لیے پی ایم کا جو سپیشل اسسٹنٹ ہے ان کا نام کیا ہے تابش گوھر اس کے بعد ہے ہو اس دہ سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائیم منسٹر ایس اے پی ایم آن ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ لیڈر جو مجودہ لیڈر ہیں آپ تا ہاؤس ان سینٹ آف پاکستان پاکستان کی سینٹ کا جو مجودہ لیڈر ہے سینٹ کہتے ہیں یہ جو ہے ایوان بالا کو سینٹ کہتے ہیں یہ ہے شہزاد وسیم یہ جو ہاؤس آف سینٹ ہے یہ اسلام آباد میں ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ ہے شہزاد وسیم نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ فیڈرل منسٹر جو کہ سبائی وزیر ہے آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن یہ ہے سید امین الحق نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ منسٹر آف فوڈ ان پنجاب پنجاب میں جو مجودہ خوراک کا جو وزیر ہے فوڈ کا جو وزیر ہے ان کا نام کیا ہے علیم خان جو ہیں یہ پنجاب کے مجودہ وزیر ہیں فوڈ کے اس کے بعد ہے ہو اس دہ کرنٹ منسٹر آف پاپولیشن پاپولیشن کہتے ہیں آبادی کو پنجاب کی آبادی ہو گئی ویل فیئر مطلب ان کی فلاح کے لیے جو دیپارٹمنٹ جو شعبہ ہے ان پنجاب جو پاپولیشن ویل فیئر مطلب جو پنجاب کی آبادی ہے ان کی فلاح کے لیے جو کرنٹ منسٹر ہے وہ ہے سردار حاشم ڈوگر نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ جو مجودہ پروبینسیل جو سبھائی جو سبھائی منسٹر جو وزیر ہے فار انوارمنٹ محول پروٹیکشن مطلب محول کو محفوظ کرنا ان پنجاب پنجاب میں جو انوارمنٹ پروٹیکشن کا جو مجودہ سبھائی وزیر ہے ان کا نام کیا ہے محمد رزوان نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر ان پنجاب کلچر کہتے ہیں ثقافت کو جو مجودہ پنجاب پنجاب میں جو مجودہ وزیر ہے انفارمیشن اینڈ کلچر کا ان کا نام کیا ہے فیاض الحسن چوہان نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ منسٹر فار لائف سٹاک اینڈ ڈیری لائف سٹاک اینڈ ڈیری سے مراد ہے جو مویشی وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پنجاب میں جو ہے وہ وزیر کون ہے وہ ہے سردار حسین بہادر داریشک جو ہیں یہ منسٹر ہیں لائف سٹاک اینڈ ڈیری مویشی وغیرہ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پنجاب میں نیکسٹ ہے ہو اس دہ کرنٹ جو مجودہ اپوزیشن لیڈر ہے آپ پنجاب اسمبلی میں جو ہے جو مجودہ وزیر اپوزیشن لیڈر ہے وہ ہے حمزہ شباز جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یہ جو ہے اپوزیشن لیڈر ہے آپ پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی میں ہو اس دہ کرنٹ منسٹر آپ ہاؤسنگ ہاؤسنگ کہتے ہیں یہ جو مکان وغیرہ بنانے کا جو کام ہے اربن ڈیویلپمنٹ مطلب اربن کہتے ہیں شہری شہری جو علاقہ ہے اس کو اربن کہتے ہیں ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں کہ اس کے ترقی کے لیے اور جو پبلک جو مطلب جو عوام کی جو ہیلتھ ہے انجینرنگ ہیلتھ ہیں انجینرنگ سے ریلیٹیٹ ہے پنجاب پنجاب میں تو ان کا جو ہے مجودہ وزیر کون ہے وہ ہے میاں محمود اور رشید نیکسٹ ہے مطلب پنجاب کی جو وزیر صحت ہے ان کا نام کیا ہے پنجاب کی جو وزیر صحت ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نیکسٹ ہے جو مجودہ وزیر ہے مطلب مزدوروں کا اور انسانیوں جو ذرائع ہیں ان پنجاب پنجاب میں وہ ہے انصر مجید نیازی نیکسٹ ہے جو مجودہ وزیر ہے سندھ سندھ کا جو مجودہ وزیر تعلیم ہے ان کا نام کیا ہے سید گنی جو ہیں یہ مجودہ وزیر تعلیم ہے سندھ کے النیکسٹ ہے مطلب مزدوروں کے لیے ہومن رسورس کے لیے بھی ایڈوکیشن تعلیم کے لیے بھی ان لیٹریسی اور جو شرائع خوانکی ہے ان کے لیے بھی دیپارٹمنٹ ان سندھ سینڈ کا بھی وزیر ہے لیبر کا بھی وزیر ہے ہومن رسورس کا بھی ان لیٹریسی کا اور شرح خواندکی کا بھی جو سندھ کا جو وزیر ہے ان کا نام ہے سید غنی نیکسٹ ہے سندھ میں جو ایڈیگیشن ڈیپارٹمنٹ کا جو سبائی وزیر ہے ان کا نام ہے سوہیل انوار سیال ایڈیگیشن کہتے ہیں یہ جو مختلف جو فصلی ہیں مختلف جو مطلب کراپس ہیں ان کو جو ہے وارٹر کی سپلائی کرنا جو ہے نہری سسٹم کے ذریعے سے مطلب یہ جو کینل سسٹم ہے ان کے ذریعے سے فصلوں تک پانی جو پہنچانا اس کو ایڈیگیشن کہتے ہیں تو ان کا جو مجودہ سندھ کا جو وزیر ہے ان کا نام ہے سوہیل انوار سیال نیکسٹ ہے سندھ میں جو اس کا جو وزیر ہے وہ ہے سوہیل انوار سیال نیکسٹ ہے وہ ہے سید ناصر حسین شاہ یہ جو ہے ورکس اینڈ جو سرویسز ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا جو شعبہ ہے یہ جو ہے جو گورنمنٹ کے جو بلڈنگ وغیرہ بنتی ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے وہ ہے سید ناصر حسین شاہ نیکسٹ ہے سندھ کا جو انرجی ڈیپارٹمنٹ ہے جو کہ الیکٹری سیٹی وغیرہ مہیا کرتا ہے ان کا مجودہ وزیر ہے امتیاز احمد شیخ ایکسائز کہتے ہیں کہ وصول کرنا ٹیکس کو وصول کرنے کا جو وزیر ہے مجودہ وزیر ہے سندھ کا نارکوٹکس اور سندھ کا جو منشیات کو کابو کرنے کا اور ٹیکس کی کلیکشن کا جو وزیر ہے وہ ہے موکش کمہات چاولہ نیکسٹ ہے جو کہ ایڈوائز وغیرہ کرتا ہے ٹو چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سندھ کیا جو کرنٹ ایڈوائزر ہے آن لا اینٹی کرپشن لا کیا اور اینٹی کرپشن کا کرپشن کو ختم کرنے کے لئے جو چیف منسٹر کا مجودہ اڈوائزر ہے ان کا نام ہے بریسٹر مرتضی وحاب نیکسٹ ہے جو مجودہ وزیر ہے سکینڈری اور الیمنٹری ایڈوائزر کا مطلب جو وزیر تعلیم ہے وہ ہے شہرام خان ترہ کا یہ جو کے پی کے کا مجودہ جو ہے مطلب تعلیم کا وزیر ہے نیکسٹ ہے مطلب سوشل کہتے ہیں سیمات جی ویل فیر مطلب فلاہ و بہبوتی ڈپارٹمنٹ ان کے پی کے خیبر پختون خان میں وہ ہے ہشام انعام اللہ خان نیکسٹ ہے خیبر پختون خان میں جو مجودہ وزیر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے زیا اللہ بنگش نیکسٹ ہے orit who is the current minister of communication and works in KPK یہ جو منسٹری ہے یہ سی ایم has held the یہ جو current minister ہے مطلب Caribbean communication &Works کا مطلب جو KPK کا جو چیف منسٹر ہے جو وزیر اعلی ہے یہ والی منسٹری بھی اسی کے پاس ہے کمیونکیشن کو جو ہے وزیر اطلاعات بھی کہتے ہیں جو کہ KPK کا وہ ہے سی ایم کے پاس خود کے پاس پوزٹ ہے یہ والی اس کے بعد who is the current minister of local government جو مقامی گورنمنٹ ہے KPK کی اس کا جو مجودہ وزیر ہے وہ ہے کامران بنگش نیکسٹ ہے Who is the special assistant to chief minister on mines Mines کہتی ہیں یہ نمک کی کانے ہو گئی and minerals اور یہ جو مادنیات ہو گئی جو کہ زمین کے نیچے سے نکالے جاتی ہیں minerals ہو گئی ان کی development مطبق ان کی ترقی کے لیے department جو ہے ان KPK KPK میں جو mines and mineral development کا جو department ہے ان کا جو ہے special assistant to cm مطلب وہ کون ہے وہ ہے عارف احمد زائی نیکسٹ ہے Who is the current minister of agriculture in KPK خیبر پختون خان میں جو زراد کا جو وزیر ہے ان کا نام کیا ہے اس کا نام ہے محیب اللہ خان نیکسٹ ہے Who is the current minister of education in بلوچستان بلوچستان میں جو وزیر تعلیم ہے اس کا نام ہے سردار یار محمد رند نیکسٹ ہے Who is the current minister جو مجودہ وزیر ہے مطلب مقامی گورنمنٹ کا and ruler جو دیہاتی development ان کی جو ترقی ہے ان بلوچستان بلوچستان میں تو اس منسٹر کا نام کیا ہے اس کا نام ہے محمد صالح بہتانی نیکسٹ ہے Who is the current social welfare جو سماجی فلاو بہبودی ہے and human rights اور جو انسانی حقوق ہیں منسٹر آف بلوچستان تو اس حوالے سے جو بلوچستان کا منسٹر ہے اس کا نام ہے میر اسدولہ بلوچ اس کے بعد ہے Who is the current minister of finance ان بلوچستان بلوچستان میں جو فینانس مطلب جو کہ وزیر خزانہ ہے بلوچستان کا وہ ہے ظہور احمد یہ جو ہے بلیدی نیکسٹ ہے Who is the current minister of home and tribal جو قویلی affairs ہیں ان بلوچستان بلوچستان میں وہ ہے زیااللہ یہ جو ہے زیااللہ صاحب زیااللہ آنگوی زیااللہ آنگوی جو ہیں یہ ایک tribal affairs بلوچستان میں جو ہیں اس کے مجودہ وزیر ہیں نیکسٹ ہے Who is the current minister جو مویشی وغیرہ ہوتی ہیں لائف سٹاک اور ڈیری جو مویشی وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے جو بلوچستان کا مجودہ وزیر ہے ان کا نام ہے مٹا خان Who is the current minister of forest فورسٹ کہتے ہیں جنگلات اور جنگلی جو حیات ہے ان بلوچستان ان کے لیے جو وزیر ہے ان کا نام ہے میر زیااللہ نیکسٹ ہے Who is the current minister of information in بلوچستان ان بلوچستان میں جو مجودہ انفرمیشن کا جو وزیر ہے ان کا نام ہے ظہور احمد بلیتی نیکسٹ ہے Who is the current minister of public جو پبلک کہتے ہیں جو امام ہوتی ہے ان کی health engineering in بلوچستان health engineering کے لحاظ سے public کا جو بلوچستان کا جو مجودہ وزیر ہے ان کا نام ہے نور محمد Who is the current minister of culture ثقافت کا tourism tourism اور یہ جو محفظ ہے اس حوالے سے ان بلوچستان و بلوچستان میں محافظ ہونا ان بلوچستان و بلوچستان میں وہ ہے سردار سرفراد چکر ڈم کی جو ہیں یہ tourism اور ارچیو کے جو ہیں بلوچستان کے مجودہ وزیر ہیں Who is the current minister of tourism جو سیاحت کے کیا ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو مجودہ وزیر ہے ان کا نام ہے راجہ ناصر عباس نیکسٹ ہے Who is the current minister of local government in گلگت بلتستان عبد الحمید نیکسٹ ہے Who is the current minister of tourism department in گلگت بلتستان شامس الحق لون یہ جو ہیں tourism department کے مجودہ وزیر ہیں گلگت بلتستان کے نیکسٹ ہے Who is the current minister of education in گلگت بلتستان گلگت بلتستان میں جو مجودہ وزیر تعلیم ہیں ان کا نام ہے راجہ محمد آسم خان اور پنجاب کے جو مجودہ وزیر تعلیم ہیں ان کا نام ہے مراد راس نیکسٹ ہے Who is the current minister of local government and ruler جو تحطی جو development ہے ان کے لئے گلگت بلتستان میں جو مجودہ وزیر ہے ان کا نام کیا ہے حاجی عبد الحمید نیکسٹ ہے Who is the current minister of forest وزیر جنگلات ہیں ویلڈ لائف اور جو جنگلی حیات ہے and environment اور جو محول ہیں وزیر محولیات department in گلگت یہ مجودہ وزیر جنگلات ہیں گلگت بلتستان کے نیکسٹ ہے Who is the current opposition leader of sind assembly ان کا نام کیا ہے حلیم عادل شیخ نیکسٹ ہے Who is the current special assistant to chief minister sind on bureau of supply and prices supply مطلب یہ جو چیزیں مہیا کرنا and prices جو قیمتیں ہوتی ہیں برو کہتے ہیں کہ جو ایک office ہوتا ہے جس میں خاص قسم کا کام کیا جائے تو اس کے جو special assistant ہیں chief minister کے اس حوالے سے ان کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے خالد ختم الجیوان نیکسٹ ہے Who is the current minister of public works in گلگت بلتستان وزیر محمد سلیم ہے یہ ایک مجودہ وزیر اس کے Who is the current minister of finance in گلگت بلتستان گلگت بلتستان میں جو مجودہ وزیر خزانہ ہیں ان کا نام ہے مسٹر جوید حسین مانوہ سفیر کو آف پاکستان to سہودی آرابیہ یہ ہے left جرنل بلال اکبر سفیر ہے پاکستان کا وہ افضل محمود سفیر آف وزیر 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 گلگت بلتستان کا مجودہ وزیر ہے وارٹر پانی پاور اور بجلی کے لحاظ ہے مسٹر مشتاق حسین next who is the current minister of health department in گلگت بلتستان گلگت بلتستان میں جو صحت کا شعبہ ہے ان کا مجودہ وزیر ہے ان کا نام ہے گل بہار خان next who is the current ambassador جو وصفیر ہے پاکستان to چائنہ ان کا نام ہے موین الحق who has been appointed جس کو مقرر کیا گیا ہے as a new جو کہ new ہے spoken person جو کہ ایک قسم کا مقرر ہوتا ہے جو کسی چیز کو بیان کرتا ہے فارن منسٹری فارن افیر فارن افیر کے لئے تو وہ ہیں زہد فیز فارن فارن افیر کا مطلب ہے جو وزیر خارجہ ہوتا ہے اس کے جو افیر ہوتے ہیں ان کے لئے جو spoken person ہے جو کہ اس منسٹری کے جو مختلف کام ہوں گے ان کو میڈیا کے سامنے بیان کرتا ہے وہ زہد حفیظ سفیر پاکستان to ساوٹ کوریا جنوبی کوریا میں ممتاز زہرہ بلوچ ساوٹ کوریا سفیر ہیں پاکستان ممتاز زہرہ بلوچ جو کہ فیمیل ہیں دنمارک دنمارک کی طرف سے پاکستان سفیر ہے ان کا نام ہے احمد فاروق ساوٹ 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 پاکستان رشیہ شفقت علی خان ساوٹ 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 اٹلی کے طرف جو مجودہ پاکستان کا سفیر ہے ان کا نام ہے جوہر سلیم وہ ہے ڈاکٹر محمد فیسل ایران وہ ہے رحیم حیات قریشی وہ ہے جسٹس کیسر رشید خان یہ ایکٹنگ ہے ایکٹنگ کا مطلب ہے کہ پرمنی نہیں ہے تو یہ جسٹس کیسر رشید خان یہ ایکٹنگ ہے یہ چیف جسٹس کے فراز ہوں سار انجام دے رہی ہیں پیشاور ہائی کوٹ کھان ایکٹر جسٹس محمد محمد قاسم خان جسٹس جسٹس جو جج ہیں جسٹس جسٹس عظیر سلیم بابر جسٹس 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 ہائی کوٹ وہ ہیں جسٹس جمال خان ممدو کھیل یہ جو ہیں یہ چیف جسٹس ہیں بروچستان کے مجودہ ہو اس تا کرنٹ چیف جسٹس آف چیف جج جو کہ چیف جج ہیں آف گلگت بلتستان چیف کوٹ کے وہ ہیں جسٹس وزیر شکیل احمد ہو اس تا کرنٹ چیف جج آف گلگت بلتستان سپریم اپل لیٹ کوٹ اپل لیٹ کہتے ہیں جو کہ مختلف ڈیسیزن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے ایک دفعہ دوبارہ سمات کرتا ہے وہ ہے سید عرشد حسین شاہ ہو اس تا کرنٹ چیف جسٹس آف فیڈرل صوبائی شریعت کوٹ اسلام آباد پاکستان یہ ہیں جسٹس محمد نور مس کانزائی ہو اس تا کرنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کوٹ اسلام آباد ہائی کوٹ کے جو مجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کا نام ہے جسٹس اتھر میاں اللہ چیف اتھر من اللہ دا کرنٹ چیف جسٹس آف ازاد جمہو اور کشمیر سپریم کورٹ یہ ہیں جسٹس چودری محمد ابراہیم زیا ہو اس تا گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان یہ ہے ڈاکٹر ریزا باکر نیکسٹ ہے ہو اس تا کرنٹ گورنر آف بلوچستان بلوچستان کا جو مجودہ گورنر ہے ان کا نام ہے جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسن زائی کرنٹ گورنر آف گلگت بلتستان گلگت بلتستان کے جو مجودہ گورنر ہے ان کا نام ہے راجہ جلال حسین مکپون کرنٹ گورنر آف پنجاب پنجاب کے جو مجودہ گورنر ہے ان کا نام ہے چودری سرور ہو اس دا کرنٹ گورنر آف خائبر پختون خان کے پی کے جو مجودہ گورنر ہے ان کا نام ہے شاہ فرمان کرنٹ گورنر آف سندھ سندھ کے جو مجودہ گورنر ہے ان کا نام ہے عمران اسمائیل ہو ہیز بین اپوینٹڈ ایز نیو چیرمین آف رویت حلال کمیٹی اس کے جو ہیں جو موجودہ جو نیو چیئرمین ہیں ان کا نام ہے مولانا عبدالخبیر ازاد ہو اس دکرنٹ ہیڈ کوچ آف پاکستان کیرکٹ ٹیم اسباو الحق اس کے بعد ہے ہو اس دکرنٹ چیئرمین آف فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایپ پی ایسی کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ سہد سعید اس کے بعد ہے ہو اس دکرنٹ چیئرمین آف نیشنل جو قومی ڈائزاسٹر مطلب جو جو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اسلاب یا زلزلے وغیرہ کی وجہ سے منیجمنٹ اتھارٹی انڈی ایم اے نیشنل ڈائزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کا جو موجودہ چیئرمین ہے ان کا نام ہے لیفٹین جرنل اختر نواز ہو اس دکرنٹ چیف ایکزیگیوٹیو ایکزیگیوٹیو اے ای سے ایکزیگیوٹیو افیسر آف زانگ نیٹورک سی اے او جو ہیں زونگ نیٹورک وہ ہیں وانگ ہوا ہو اس دکرنٹ چیئرمین آف کمپیٹیشن کمپیٹیشن کے دے مقابلہ کرنا کمیشن آف پاکستان کمپیٹیشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے پاکستان کا وہ ہے رہت کونین حسن اس کے بعد ہے ہو اس دکرنٹ چیئرمین آف پاکستان علماء کاؤنسل پی سے پاکستان جو سے علماء سی سے کاؤنسل وہ ہے ملونہ تہر محمود اشرفی اس کے بعد ہے ہو اس دکرنٹ چیف ایکزیگیوٹیوٹیو افیسر آف ڈرگ ریگلارٹی جو میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ریگلارٹی جو ان کو دستیاب کرنے کے لیے اتھارٹی جو حکم دیتا ہو آف پاکستان پاکستان کا وہ ہے مسٹر آسیم راؤف ہو اس دکرنٹ سی ای او آف پاکستان سٹیل ملز یہ ہے برگیڈیا ریٹائیڈ شوجہ حسن اس کے بعد ہے ہو اس دکرنٹ ایکزیگیوٹیوٹیو ڈریکٹر آف نیشنل انسٹوٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد وہ ہے میجر جرنل آمیر اکرام ہو اس دکرنٹ انسپیکٹر جرنل جو پلیس میں ہوتا ہے انسپیکٹر جرنل کہتے ہیں انس کو آئی جی بلوچستان پلیس یہ ہے محمد تہر رائی ہو اس دکرنٹ انسپیکٹر جرنل آف اسلام آباد پلیس قاضی جمیل رحمان ہو اس دکرنٹ اے جی اور پنجاب پلیس یہ ہے انام غنی ہو اس دکرنٹ اے جی اور نیو ریلوے پلیس ریلوے پلیس کا جو اے جی ہے وہ ہے کیپٹن ریٹائٹ آرف نواز خان ہو اس دکرنٹ اے جی آف نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پلیس یہ ہے ڈاکٹر سید کلیم امام ہو is the current IG آف سندھ پلیس مشتاق مہر ہو is the current IGP انسپیکٹر جنرل پلیس کا جو ہے جو انسپیکٹر جنرل ہے آف گلگت بلتستان وہ ہے ڈاکٹر مجیب الرحمن ہو is the current IG آف کے پی کے پلیس سنا اللہ عباسی ہو is the current IG آف ازاج کشمیر اے جی کے پلیس سلاہ الدین خان ہاں on 20th january 2021 پاکستان successfully conduct شہین 3 surface to surface ballistic missile which is capable of delivering all type of warhead up to the range of کی جو range ہے وہ 2750 کلومیٹر جو پاکستان نے 2021 کو جس مزیل کا تجربہ کیا تھا اس کی range ہے 2750 کلومیٹر تک پاکستان آرمی has been ranked for the most powerful in the world out of 133 countries on the global fire power index 2021 index کہتے ہیں measurement کو تو پاکستان کا جو ہے یہ 10th number تھا first confirmed case of new variant COVID-19 in پاکستان were reported on 29 December 2020 corona virus COVID-19 came to the Pakistan from which neighboring country جو ہے ایران سے جو پاکستان کا neighbor country ہے یہ COVID کہتے ہیں سی او سے corona virus v سے virus v سے virus d سے diseases 19 کا مطلب ہے 2019 میں یہ آیا تھا thanks for watching اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں thanks for watching چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں take care اللہ حافظ